السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے احباب نے گڑ مار بوٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اس کے فائدے سے اس کی اہمیت سے اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے گڑ مار بوٹی پورے انڈیا میں دستیاب ہو جاتی ہے بہت سانی اس کے علاوہ سری لنکا میں لوگ اس کو جانتے ہیں جہاں جہاں یہ ہوتی ہے وہاں کے لوگ گڑ مار بوٹی کو جانتے ہیں پہشانتے ہیں شناکت کرتے ہیں اور ان کے بڑے بزرگوں کے یوز میں بھی ہے ساڑے بڑے بزرگ جانتے ہیں نہیں تو سکھ حضرات جہاں وہاں آپ کو مل جاتے ہیں تو ان کو اس کی اچھی شناکت ہوتی ہے تو بارہر یہ ان علاقوں میں مل جاتی ہے گڑ مار بوٹی تو عمومی اعتبار سے کسی کو پکی بات ہے کہ بہت ہائی ہے سیگر لیول جو ہے تو وہاں تو اندہ دھن اس کو استعمال کرا دیا جاتا ہے لیکن بہت ہائی نہیں ہے بس ہائی ہے یا زیادہ ہے بڑیوی کہہ لیجئے تو اس صورت میں اس کو کچھ مرکب کے ساتھ ملا کے دیا جاتا ہے پھر اس کو ڈائریک نہیں دیا جاتا کیونکہ شگر بہت ہائی ہے تو یہ اچھا کام کرے گی اگر بہت ہائی نہیں ہے کچھ ہائی ہے یا زیادہ کا لفظ استعمال کر لیجئے یا شگر ہے کا لفظ استعمال کر لیجئے بلڈ میں اس صورت میں اس کو مرکب میں دیں گے ڈائریک نہیں دیں گے ورنہ پھر بندے کو موشن آ جائیں گے ڈھائریہ ہو جائے گا بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری باڈی واش ہو رہی ہے صاف ہو رہی ہے وہ اگرم کمپلین کر دے گا کہ جی آپ کی دوا کھا گیا مجھے موشن آ گئے تو لہٰذا دوسری صورت میں کیا کریں گے اس کو کچھ مرکبات میں ملا دیا جاتا ہے جس طرح گڑھ مار بوٹی آپ نے لے لی ایک کلو پنساریوں سے بھی مل جاتی با آسانی ایک کلو گڑھ مار بوٹی لے لی ایک کلو نیم کے گرے ہوئے پتے جو پیلے ہوتے ہیں خصوصاً فروری اور مارچ میں بہت زیادہ گرتے ہیں فروری کے اینڈ سے لے کے مارچ تک نیم کے پتے پیلے ہو کے پک کے گرتے ہیں زمین پہ وہ بڑی آرام سے جمع ہو جاتے ہیں آپ نے رات کو چٹائیاں بچھا دی صبح چٹائیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں پیلے پتوں سے وہ لے لی ایک کلو کالے چنے کا آٹا لے لیا ایک کلو بادام یا خشخاش یا سفید تل یہ تینوں کی ایک ہی افادیت ہے تینوں میں سے جو سستہ پڑے وہ لے لیا ایک کلو یا خوبانی کے بادام خوبانی کے بادام جو ہے گلگت سے چالاز سے کفرستان کے علاقے سے بہت اچھے مقدار میں مل جاتے ہیں اس کے خوبانی کے بادام تو ان بادام خوبانی کے بادام امریکن بادام ایرانی بادام پاکستانی بادام یا خشخاش یا سفید تل ان سات میں سے جو چیز سب سے سستی پڑے وہ لے لی ایک کلو اگر اللہ توفیق دے تو ہنزل یعنی کور تمہ وہ بھی لے لیں ایک کلو ملا دیں ان سب کو سب کو ملا کے انتہائی باریک ترین پیز دیں اور ایک گرام والا کیپسول بنا لیں تو ایک اچھا ریزلٹ آ جاتا ہے جب آپ شوگر والے کو یہ دیتے ہیں ریزلٹ بنتا ہے مگر یہ کہ شوگر کا علاج نہیں ہے کنٹرول ہے ایک طویل عرصے تک دیں گے کم از کم بھی نوے دن جناب علی پھر وہ مہتاد بھی ہو وہ چاول بن کرے جس میں سٹارچ ہوتا ہے وہ چیزیں بن کرے یعنی میدہ بھی بن کرے اور چینی تو بالکل حرام تب کہیں جا کے وہ نوے دن کے بعد جو نائنٹی فاز ڈے ہے اب اس کی زندگی کچھ بہتری میں آنی شروع ہو سکتی بھی ہے دوسری بات ہے جو حکمہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ڈیڑھ مہینے میں دو مہینے میں ختم کرنا ہے تو وہ گڑمار استعمال نہیں کرتے وہ اپنے دیگر اجزاء میں گڑمار کی جڑک کو کچھل کے اس کا پانی نکال کے وہ پانی ہم وزن یہاں جو پانچھے اجزاء میں ایک کلو گڑمار بوٹی ملائی تھی وہ ایک لیٹر گڑمار کی جڑکہ کچھل کے پانی جو حاصل ہوتا وہ ملا دیتے ہیں اس سے ریزنٹ بہت اچھا بن جاتا ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کن حالات میں ہیں کن معاملات میں ہیں مگر اس سے کوئی انکار نہیں کہ گڑمار بوٹی جو ہے شوگر کی ہائیس پوٹنسی کو بلٹ شوگر کو گرانے میں مددگار ہوتی ہے اور مقدار ہمیشہ جذبات میں نہیں آنا ہے کہ میں ایک چمچ بھر کے کھالوں پتہ چلا شوگر بالکل لو ہو گئی تو سسرال پہنچ گئے وہاں ہورے کھڑیویں استقبال کرنے کے لیے تو عجیب سی کہانی ہو جائے گی شوگر گرانے گئے تھے اور سسرال پہنچ گئے وہاں ہورے کھڑیویں مل گئیں تو ہور کا مطلب سمجھتے ہو ادھر سے نگل لی ہے تو لہٰذا مقدار میں ہمیشہ کنٹرول کرنا ہے کہ اس کو مرقب بنایا ہے تو ایک گرام اور اگر مفرد میں لے رہے تھے محض اس کے لیے جس کی بہت ہی ہائی تھی 500 ام جی بہت ہے تو مچ اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو بس یہ ذہن میں رکھئے گا بہت آسانی دستیاب ہے انڈیا سیری لنکا اس سے تو بہت بڑی مقدار میں مل جاتی ہے وانہ مل تو مارشس میں بھی مل جاتی ہے مالدیپ میں اور مراکو اس کے جناب علی مڈگاس کر کے طرف میں بھی مل جاتی ہے نکو بار کے جزائر میں بھی مل جاتی ہے جہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے آپ لے لیجئے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ